بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیسی زائقہ میں آپ سے کیمہ کرلے کی ریسپی شئر کرتی ہوں اس کے لئے ہمیں آدھا کلو مطن کا کیمہ لے لیا اس میں دو پیاس کٹ کے ڈال دیئے دو تین ٹومٹر کٹ کے ڈال دیئے سبس ملچی بری کٹ کے ڈال دیئے ٹو ٹیبل سپون لیسندرک کا پیسٹ ڈال دیا دو بڑی لائچی ڈال دیئے ایک ٹکڑا داچینی کا ڈال دیا ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر ون ٹی سپون کوٹیوی لال میچ ون فور ٹی سپون حلدی ڈال دی اور ایک سے ڈے گلاس پانی ڈال کے اس کو بوائل آنے تک پکا لیا جب اس میں اُبال آ گیا پھر ہم نے جو ہے اس میں اچھے سے چمچ ہلا دینا ہے اس کو جو ہے ہم نے میڈیم لو فلیم پر پکانا ہے تاکہ جمارہ کیمہ ہے اچھے سے کک ہو جائے اس کو ایک دفعہ ہم نے دیکھے اچھے سے ہلا لیا پھر اس کے بعد ہم اس کو کور دے کے جو ہے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے میڈیم لو فلیم پر رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد جو ہے کافی عد تک پانی بھی خوشک ہو گیا ہوا ہے ہمارا کیمہ جو ہے وہ بھی اچھے سے کک ہو گیا ہوا ہے پھر اس میں ہاف کپ جو ہے ہم اوائل ڈال دیں گے اور کیمہ کو جو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ جس کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے پھر اس کو ہم نے دس سے پندرہ منٹ لگا کے اچھے سے بھون لینا ہے جو اس میں یہ پیاز ٹوماتر نظر آ رہے ہیں یہ بھی بلکل سوفٹ ہو کے نظر آنے بند ہو جائیں گے جب یہ اچھے سے جو کیمہ کک ہو گیا پھر اس کے بعد دو تین ہم نے پیاز لیا اس کو بریک بریک کٹ لیا وہ اس میں ڈال دیا پیازوں کو ہم نے یہاں پہ اچھے سے کک نہیں کرنا اس میں تھوڑا سا کرنچ جو ہے پیاز کا رہنا چاہیے وہ کیمہ کریلے میں جو ہے بہت مزیکہ لگتا ہے اس کو بھی ہم نے کیمہ کے ساتھ اس کی بھی بھونائی کر لی پھر ہم نے جو ہے کریلے لیے اس کو بریک کٹ لیا اور نمک لگا کے اس کو اچھے سے دھو لیا پھر جو اس کو فرائی کر لیا اور وہ اس کے اندر ڈال دیا اس کو بھی اچھے سے کیمہ کے ساتھ ہم نے بھون لیا اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ون ٹی سپون بھونا ہوا کوٹا ہوا زیرہ ون ٹی سپون بھونا ہوا کوٹا ہوا سوکا دھنیا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور زیاد سارا جو ہم اس میں دھنیا ڈال دیں گے دھنیا سے جو ہے تیسٹ بہت مزیکہ ہو جاتا ہے پھر ہم نے اس کی اچھے سے کیمہ کی بنائی کر لی اور جب اس نے آئل چھوڑ دیا پھر ہم نے یہاں پہ اس کو دم والی آگ پہ کور دے کے رکھ دیا پانچ سے سات ملٹ اس کو دم دیا پھر ہمارا مزیدار کیمہ کریلا بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ بوکس میں رائے کا ازار دو دیجئے گا آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں تاکہ میں مزید اور اچھی ریسپیز لاسک ہوں یہاں پہ ہمارا کیمہ کریلا بن کے بلکل تیار ہے آپ لازمی ٹرائی کیجئے گا